بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم میں ہوں محمد عمران سعید اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں فائنل یا پروجیک کے اوپر کہ اس کو کیسے سوچا جاتا ہے کیسے اس کے پروپوزل بنایا جاتا ہے کیسے اس کو ہم پھر ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو مجھے بنانے کا خیال کیوں آیا تو کیونکہ ابھی ہی آپ لوگوں کے لازٹ ڈیٹ آناؤنس ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے پروپوزل جمع کرانے ہیں پھر ڈیفینڈ کرنا ہے تو عمومن میرے آفیس میں آپ لوگ کچھ اس طرح کی حالت میں تشریف لاتے تھے ہونک ہوئے ہوئے پریشان حال کچھ مایوس کچھ پریشان اور کچھ کی حالت حیران کن بھی ہوتی تھی کہ ہیں یہ ہے کیا اور کچھ تو کچھ ایسے ایسے بھی ہوتے تھے جو کہ ان کو دیکھ کے میرا بھی دل چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کے روں تو اس چیز نے پھر مجھے مجبور کیا کہ چلے ایک چھوٹا سا ویڈیو ٹیٹوریل بناتے ہیں جس میں جو یہ آپ کی مایوس شکلیں دیکھ دیکھ کہ ہم تھک گئے تھے اور کچھ تو میری تنا بچارے کمزور دل بھی تھے تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم سے تو ہوگا بھی نہیں تو خیال رکھئے گا بیٹا کہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ ڈگری کے بعد اور ڈگری کے اینڈ میں ہم سب پر آتا ہے جب ہم کبھی سٹوڈنٹس تھے تو بلکل ہمارا یہی حال تھا پریشان تھے اور جو میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ گواچی گار یعنی گمی ہوئی گائے بھینسوں کتنا پھر رہے ہوتے تھے اور سمجھ کچھ نہیں آتا تھا تو یقین کیجئے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑا سا بعض لوگ سنسٹیو ہوتے ہیں سنٹی ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈپریسیو موڈ میں بھی چلے جاتے ہیں ہم آیوسی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں پھر ہم سے ڈانٹ بھی کھاتے ہیں جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن الحمدللہ بیس بائیس سال میں جو ہم نے پڑھایا ہے ہم نے دیکھا ہے رو پٹ کے آخری لڑکہ بھی نکل جاتا ہے آخری بچی بھی یہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن الحمدللہ بہت لڑکے لڑکیاں بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں سو ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ ابھی ہمارے اندر ٹینشن کیوں ہیں ہم پریشان کیوں ہیں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگیں کنفیون پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہر بچہ ایک ادھم مچا رہے ہیں سر مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کنفیون کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف ابھی یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ سر یہ فائنل یئر پروجیکٹ ہے کیا کیونکہ ابھی تک آپ فن کر رہے تھے اوپر سے کوویٹ کی وجہ سے آن لائن پلاسز ہو گئی تھی تو دیفنیٹلی وہ کچھ نہیں تعلق رہا وہ جوڑ نہیں رہا جو رہنا چاہیئے تھا تو ابھی آپ لوگوں کی پریشانی بلکل جہنوین ہے میں اس کو غلط نہیں کہوں گا لیکن اس کو ریزولف کرنا ہے اس کا کوئی ایسا حل نکالنا ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے پرپوزلز بنائیں اور جمع کرا سکیں تو پہلے تو دیکھتے ہیں اس کی مکمل اچھی ڈیفائن شدہ فنکشنیلیٹی ہو وہ کئی کام کرتا ہو اور اس کی کچھ انٹرفیسز ہوں اس کو ہم لوگ اپنا ایف وائی پی ایف آئینل یئر پروجیکٹ کہتے ہیں اب ایک بات کا بہت خیال رکھئے گا کہ یہ آپ کی ان تمام صلاحیتوں کو ظاہر کرے گا جو آپ نے یا تو سیکھیں اور یا جو ابھی آپ سیکھیں گے تو اس کے اندر ایک بات کا خیال ضروری ہے کہ آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ جس طرح کبھی آپ نے کوئی کلاس کا پروجیکٹ کیا تھا کوئی چھوٹا سا آپ نے کوئی اسائنمنٹ کیا تھا یہ وہ ہے یہ چھے کریڈٹ آرز کا ایک مکمل پروجیکٹ ہے جس کا مقصد ہے کہ اتنا ہیوج اتنا بڑا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ فیل کریں کہ چھے کریڈٹ آرز چار مہینے اگر آپ یوز کریں تو تب یہ پروجیکٹ مکمل ہو تو اس لیے اس پر توجہ دینی ہے کہ یہ بہت سمپل نہیں ہوگا لیکن یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے سو لیٹس سٹارٹ ویٹ آپ کا پہلا سوال جو میرے ساتھ ہوتا ہے کہ آئی نو ناثنگ مجھے کچھ نہیں آتا سر جی سر جی میں نے جو پڑھا ہے آپ کو تو پتا ہے پھر آن لائن ہو گیا تھا تو مجھے بالکل پتا ہے اور خیال رکھئے گا کہ ہم میں سے نائن ٹپ جب ہم خود بھی پڑھ رہے تھے تو ہماری بھی ایک فیلنگ تھی میں پھر کہوں گا یہ فیلنگ تھی ہمیں آتا تھا جب ہمارے انٹرویوز ہوئے تو پتا چلا کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں لیکن ایک فیلنگ ہوتی ہے مجھے کچھ نہیں آتا تو میں کیسے اس پہ کام کروں گا تو اس کے لیے خیال رکھئے کہ یہ صرف ایک کنفیوین ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام سٹورنٹس جب پڑھ چکتے تھے اور آ کر ہم یہاں پر پروجیکٹ پر آتے تھے تو یقین کیجئے ہم لوگ کسی ایک نئی ٹیکنالوجی پہ ایک نئے ٹول پر ہی کام کر رہے ہوتے تھے ایک نیا فریمورک کی ہوتا تھا اور ابھی بھی جو بچے ہم بیس بائیس سال میں دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے لینگویج پڑھی ہے جو آپ نے فریمورک آپ نے استعمال کیا ہے پڑھا ہے اپنے پروجیکٹس بنائے ہیں کلاس پروجیکٹس بنائے ہیں وہ ہی ابھی بھی آپ استعمال کریں گے این ممکن ہے کہ ابھی آپ بالکل ایک مختلف ڈائریکشن میں جائیں مختلف فریمورک پر جائیں مختلف قسم کے سوفیر کے اوپر جائیں تو یہ پریشانی اپنے ذہن سے نکال دیجئے آپ سب ایک طرح کے ہیں آپ سب ابھی سیکھیں گے اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہاں استعمال ہوگا کچھ نہیں استعمال ہوگا کچھ آپ کو لگے گا کہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ تو یوز الٹا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہوگا لیکن یقین کیجئے کہ ان چار مہینوں میں جس کو بعض وقت ایکسٹینڈ کر کے کہتے ہیں سکس مانس جب آپ لیٹو اگر خدا نخستہ ہو جاتے ہیں جو بچے تو کیونکہ اس میں سمر میں جا کے ختم ہونا ہے تو دیفنیٹلی یو گیٹ ٹو ایکسٹرا مانس تو ہم کہتے ہیں ہاں جی چار نہیں چھے مہینے تک جاتا ہے تو اس کو خیال رکھیں کہ ابھی یہ والی پریشانی چھوڑ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں آتا کیونکہ موسٹلی بچے بلکل ایک سکریش لیول سے زیرو سے شروع کریں گے اور آپ بھی ان میں سے ہیں اور آپ بھی ان کی طرح کر لیں گے اب آپ یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آپ میں سے کچھ بچے تو نون سیریس ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پروجیکٹ کر جاتے ہیں لیکن ان کو تھوڑی سی ڈیفکلٹی آتی ہے لیکن جو سیریس بچے تھے جنہوں نے کلاس میں پروجیکٹس کیے وقت پر جمع کرائے خود کیے کوپیز نہیں کی تو یہ ان کا ایک پلس ہے انہوں نے کچھ تھوڑا بہت سیکھا انہوں نے اس کو آزمایا اس کو کر کے دیکھا جس کا کہ ان کو ایک پلس ملے گا لیکن یہ اس کلاس پروجیکٹ کی طرح آپ کا یہ فائنل ایر پروجیکٹ اتنا سادہ نہیں ہے اتنا سمپل نہیں ہے لہٰذا یہاں پر ایفرٹس سب کو لگانی پڑے گی ٹھیک ہو گیا تو ہمیں اب یہ اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا یقین جانئے کہ سب نے سیکھنا ہے ہم نے بھی اپنے ٹائم پر بالکل نئی ٹیکنالوجی تھی مجھے آج بھی یاد ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں ویشول بیسک پر ہم لوگ کام کر رہے تھے ہیلپ ملتی تھی نہیں ملتی تھی ہم نے ٹولز چوز خود کیے تھے ہماری اپنی مرضی تھی کیوں میں پتا تھا کہ آگے اس میں جابز ہیں لہٰذا اس پر نظر رکھنی ہے اب آپ ایک چیز دیکھئے کہ اب جب کام کرنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سب برابر ہیں ہم نے اب سوچنا شروع کرنا ہے سوچتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ چل کر دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں ہمیشہ جو الجہن ہوتی ہے جو ابھی آپ جس میں سے آپ سب بچے گزر رہے ہیں وہ انفیکٹ پہلے سٹیپ پر آتی ہے یعنی ہم سب پریشان ہوتے ہیں جس طرح ایک دھاگہ الچ جائے نا تو اس کا جو پہلا سرہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا اگر ہمیں وہ سرہ مل جائے وہ انڈ مل جائے تو اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں پھر آپ آہستہ 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 اس کو سلجھاتے چلے جاتے ہیں تو کیونکہ ابھی آپ بلکل نئے ہیں ابھی آپ نے ایف وائی پی کا ایک دم سے نام سنا ڈیٹ ایناؤنس ہوئی اور ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے تو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے اور ہمیں خاصا سوچنا پڑتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا اور اسی کے لئے آپ لوگ آتے ہیں کہ سر ہم شروع کہاں سے کریں ہمیں صرف یہ بتا دیں تو یہ یاد رکھئے کہ ہم نے پہلا قدم اٹھانا ہے اور تب ہی ہمارا سفر شروع ہوگا اور پھر ہم اپنے راستے پر چل پڑیں گے فرسٹ سٹپ کیا ہے آئیے دیکھ لیں پہیں select the area of interest اب یہ interest کو بعض لوگ tools میں بات کرتے ہیں بعض لوگ application type میں تو میں جس sense میں اس وقت اس کو area of interest کہہ رہا ہوں میں application کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کون سا بچہ کس area میں کوئی website بنانا چاہ رہا ہے کوئی mobile app بنانا چاہ رہا ہے کوئی typical جو ہمارے stand alone pieces کے software's تھے وہ کوئی بنانا چاہ رہا ہے تو یہ کوئی network software's بنانا چاہ رہا ہے تو ہمیں اپنا area ایک interest کا select کرنا ہے اب بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ سر اس میں interest کی کیا ضرورت ہے تو دیکھئے کیونکہ آپ نے اس project کے دوران میں سیکھنا ہے تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ area آپ کے interest کا ہو آپ اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہے اگر آپ اپنے area سے باہر جاتے ہیں تو کام تو آپ کر لیں گے بلکل پھر بھی یہ مت سمجھیں کہ کام نہیں ہوگا لیکن ہاں اتنی آپ اس کے اندر اپنی محنت نہیں ڈالیں گے effort نہیں اس میں لگائیں گے اتنی کوشش نہیں کریں کیونکہ آپ کا interest نہیں ہے تو اگر میں اس میں ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو ایک سا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کا آپ کو لگے کہ جی ان سب کا interest جو ہے web development ہے باقی پوری آدھی کلاس کا جو ہے وہ شاید mobile application development ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بھی انہی areas تو وہی ہیں جو باقی بچے دیکھ رہے ہیں آپ نے ان areas میں سے اپنے interest کا ایک area سوچنا ہے کہ میں کس میں اپنے آپ کو اچھا لگوں اچھا سمجھوں مجھے مزہ آئے کام کرنے میں جو کہ میرے interest repitute کے مطابق ہو تو اس میں آپ دیکھو کہ ہر آدمی کا اپنا الگ الگ interest ہے وہ الگ الگ سوچ رہا ہے اب اس میں ضروری نہیں ہے اور یہ ہمیشہ غلطی کی جاتی ہے project selection کے وقت میں کہ کیونکہ میرے فلان دوست یہ والا کام کر رہے تھے تو سر میں نے بھی سوچا میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مختلف لیکن انہی کی طرح وہ بھی website بنا رہے تھے میں نے بھی بنا دی وہ بھی mobile app بنا رہے تھے میں نے بھی یہ نہیں کرنا ہوتا آپ نے اپنا interest سوچنا ہے کیونکہ چار مہینے آپ نے اسی چیز کے ساتھ پھر کام کرنا ہے اب دیکھئے ذرا ہمارے پاس بے شمار طرح کے application types ہوتے ہیں بے شمار لیکن اگر میں اس کو بہت generalize بھی کروں تو desktop application ہے جو کہ network پر نہیں ہوتی ہے آپ کے پرانے جو systems تھے ان پر چل رہی ہوتی ہیں standalone pieces پر چلتی تھی ہمارے پاس web applications ہیں اس قلابہ websites ہیں mobile application ہیں سو اب آپ نے بیٹھ کے تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھنا ہے ایک بات کا خیال رکھئے گا کہیں سے وہی نہیں اترے گی کہ آپ کا interest کیا ہے جب تک ہم ان چیزوں کو تھوڑا 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 یوٹیوب پر دیکھئے کوئی اس کے بارے میں article پڑھئے کہ کیا software کیا ہیں تو آپ کا آہستہ آہستہ دماغ کھلے گا اور آپ کا اپنا interest خود نظر آنا شروع ہوگا یار یہ مجھے مزے کا لگتا ہے لائک اگر ہمیں ایک میچ کو دیکھیں ہی نہ کبھی کچھ sports کو ہم دیکھیں ہی نہ تو شاید وہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتا چاہتے گا کہ ہمارا ان میں interest ہے لیکن جب ان matches کو تھوڑا سا جانتے ہیں ان sports کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مجھے تو یہ مزے کا لگ رہا ہے گیم مجھے تو یہ sports پسند آ رہا ہے اور ہم پھر وہ کبھی کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے بھی اپنے taste کو ڈھونڈنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا interest کہاں ہے اور خیال رکھئے کہ کوئی نہ کوئی interest ہوگا مطلب پھر project ابھی ہوگا اب اگر آپ دیکھیں تو in fact آپ نے جب بھی کوئی application development یا project development میں جانا ہے اپنے degree کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے market کے trend کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے یعنی آپ نے کوئی ایسا کمال نہیں کر دینا کہ آپ کوئی ایسا area ڈھونڈ کے بیٹھ جائیں جس کی applications اب بننی بند ہوگئیں اس سے میرا قطع کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ desktop applications نہیں بن رہی لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے پانچ سال میں سات سال میں trend کہاں جائے گا market کیا مانگ رہی ہوگی شاید ہم سب desktop پہ تو بیٹھا ہی نہیں کریں گے ہمارے پاس اب tabs ہوں گے mobile phone ہوں گے اس سے بھی کوئی آگے کی چیز ہوگی جس پر ہم سب دو کام کر رہے ہوں گے تو لہٰذا آپ نے تھوڑا سا مستقبل کی طرف دیکھنا ہے market کے trend کو بھی سمجھنا ہے اور اپنے interest کو اس کے ساتھ ملانا ہے یہ ایک مزیدار گیم ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ مجھے لگ رہا ہے دس سال تک اس کا بھی scope ہے اس کا پانچ سال تک scope ہے مجھے لگ رہا ہے کہ jobs جو ہوں گی آج سے چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد اس میں زیادہ ہوں گی تو لہٰذا خوف زیادہ نہیں ہونا ہے کہ جی میں کیا کروں آپ نے اس کو adopt کرنا ہے اور سیکھنا بھی ہے تو لہٰذا آپ کو market کے trend کے مطابق چلنا ہے اور اگر آپ market کے trend کے مطابق اپنا idea بنا لیتے ہیں project کو میں اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے تو mobile app بڑی سادی سی چیز لگتی ہے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ہاں آپ سب کام mobile پر banking ساری mobile کے اوپر ہے reservations e-commerce آپ نام لیتے جائیں اب کیا چیزیں جو کہ mobile پر نہیں ہیں تو آپ نوٹ کیجئے یہ applications جتنی بھی ہیں ان سب نے ہمیں اپنی مٹھے کے اندر بند کیا اور یا یہ پھر ہماری مٹھے کے اندر آ گئی ہیں یا ایک mobile کے اندر تو لہٰذا آپ نے market کے trend کو ضرور سمجھنا ہے second step اب میں نے idea کے بارے میں سوچنا کیسے دیکھئے کئی طریقے ہیں لیکن جو سب سے آسان کہتے ہیں ہم کہنے جاؤ اور google چاچا سے پوچھ لو google uncle سے پوچھ لو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے اپنے google کے اوپر صرف یہ لکھنا ہے bscs plus final year project ideas bsse final year project ideas bsit final year project ideas اور یاد رکھئے گا انتہائی pathetic ideas ملیں گے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں یعنی آپ نے اب یہ نہیں سوچنا کہ آپ پہلی دو تین go میں پھریشان ہو جائیں you will have to repeat that process for so many times آپ دھونتے رہیں گے اور پھر آپ لگے گا ہاں مجھے کوئی ایک application سمجھ میں آ رہی ہے یہ مزے کا idea ہے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں اور پھر آپ real life میں آکے دیکھیں گے کہ اس جیسی کیسی applications بنی ہوئی ہیں چل رہی ہیں اور آپ کہیں گے یا ٹھیک ہے میں بھی ایسی ایک application بنانا چاہتا ہوں لیکن concept کیا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں انتہائی تھکے ہوئے انتہائی pathetic قسم کے ideas ہوں گے اور بہت سے ready made بھی ہوں گے جن پہ کیا آپ نے میں بعد میں بات کروں گا کہ آپ نے ان کو سوچنا بھی نہیں ہے سمجھنے کے لیے ان کو ضرور پڑھئے اپنا کام کرنے کے لیے ان کو ضرور پڑھئے لیکن never ever try that میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کے چار مہینے گزر جائیں گے اگلے چالیس سال بہت مشکل ہو جائیں گے جاب میں کیونکہ آپ نے جو سیکھنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چار سے چھے مہینے میں انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے اور پھر جو آپ کا office ہوگا وہ آپ کو training دے کر آپ کو مکمل طور پر تیار کر لے گا اب اگر دیکھیں ہم نے سر گوگل پر search کیا آپ ہی تک ہم confused ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ دوبارہ سے اپنے class fellows جو کہ تھوڑے سے تیز ہیں کیونکہ دیکھیں اب ہم میں بہت ایک variation ہوتی ہے کچھ بچے ہیں جن کے بڑے بہن بھائی computer scientist ہیں software engineer ہیں IT specialist ہیں کسی کا cousin کچھ ہے کسی کا دوست کچھ ہے تو normally یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ class میں ایک variation ہوتی ہے چار چھے لڑکے تھوڑا سا ہمیں تیز چلتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ویسے بھی تیز ہوتے ہیں پڑھائی میں بھی دوسرا ان کا تھوڑا سا explorer بن جاتا ہے کہ وہ باتیں کچھ چیتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان باتوں چیتوں کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنے class fellows سے بات کریں senior سے کریں faculty کے ساتھ بات کریں بیٹھ کے کسی teacher سے جا کے پوچھیں کہ sir please مجھے ہلکا سا idea دیں کہ یہ والی application اگر بناوں تو یہ فائدہ مند ہے یہ approve ہو جائے گی اس کا کوئی scope ہوگا لیکن ایک چیز جو میں یہاں پر ہمیشہ روکا کرتا ہوں ان senior سے بچئے گا جن کے اپنے چار چار سمسٹر تک project لٹکے ہوئے ہیں بلا وجہ اگر کوئی وجہ آئے تو پھر تو ہم مانتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ غلط مشورہ ہی دے رہے ہوں گے یا project نکالو جان چھڑا ہو یہاں سے چلے جاؤں ٹھیک ہے تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سیکھنا ہے اگر آپ نے چار سال میں بھی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا اور آپ project میں بھی آپ نے بس یہ ڈنگٹ پاؤ ہی کرنا ہے آپ نے ٹال دینا ہے تو please please don't do that ٹھیک ہے نا ایسے senior سے بچئے گا کچھ اکلمن senior سے ملیے گا جو آپ سے کہیں کہ یار یہی learning time ہے کچھ سیکھ لو concept سمجھ لو tool جو بھی ہوگا technology جو بھی ہوگی تم کام کرلو گے لیکن تمہیں کام کرنا آتا ہو so kindly جب آپ یہ اپنا idea سوچ رہے ہوں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں میں web applications کی طرف جا رہا ہوں میں کوئی network programming کی طرف جا رہا ہوں میں کوئی augmented reality پہ کام ہے کہیں جس area میں جانا چاہتا ہوں کہ میں جس area میں بھی جاؤں تو کیا وہاں پر scope ہے کیا یہ project جو مرانا چاہ رہا ہوں یہ doable ہے کیا یہ accept ہو جائے گا تو یہ آپ نے اپنے senior سے اپنے teacher سے اپنے class fellow سے ضرور discuss کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں آدھی پریشانی ایک آدھے اچھے مشورے سے ختم ہو جاتی ہے آدمی کو ایک line اور ایک light نظر آتی ہے کہ اوکے میں اس راستے پر چل کے دیکھتا ہوں شاید یہاں پر راستہ ہے اب دیکھئے گا جب آپ کو clarity آ جائے اوکے جناب اب میجبہ چل گیا کہ میں ایک ایسی اور میں آپ کو گھسی پٹی مثال دے رہا ہوں لیکن اس کی reason ہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں جلدی آئے گا میں ایک e-commerce website بنانا چاہتا ہوں اب اگر میں آپ سے بات کروں کہ تمہارا انٹرسٹ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ سر میں موبائل ایپ کا سوچ رہا تھا لیکن میں ابھی اور یہ آپ کے آئیڈیاز بہت دفعہ بدلیں گے پہلے مہینے میں تو ہم یہی پریشان رہتے تھے کہ ویب سائٹ یا سٹینڈالون ہمارے زمانے موبائل نہیں تھا تو ہم یہ سوچا کرتے تھے بیٹھ کے تو ابھی بھی یہ ہے کہ اجواب کلیر ہونا شروع ہو جائیں اپنے انٹرسٹ اور آئیڈیا کے بارے میں اب آپ اس جیسی آپ نے کہا جی e-commerce کی ویب سائٹ ہے میں نے کہا جاؤ جا کے ڈھونڈو اب آپ دراز.pk پہ alibaba.com پہ فلانے پہ اب آپ جا جا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس میں کیا کیا کام ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیونکہ ایک بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ ہمیں جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تم کیا بنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں یہ بنا رہا ہوں تو ہم کہتے ہیں اس میں نیا کیا ہے تو خیال رکھئے گا ہم آپ سے توپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی ٹینک یا ہوای جہاز نہیں بنانا لیکن یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ ہلکی سی ویریشن ہو آپ کوپیاں نہ مار رہے ہیں تو اگر آپ ڈراز.pk کی طرح کی کوئی ایک ویب سائٹ ای کامرس کی بنانا چاہ رہے ہیں ایکسیلنٹ گو فور اٹ تنک اباؤ اٹ کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی طرح کی اور سائٹس کو دیکھئے اس سے آپ کو بے شمار آئیڈیاز ملیں گے کہ یہ والا کام اس والی ویب سائٹ میں ہو رہا ہے یہ والا اس میں ہو رہا ہے لیکن اس میں نہیں ہو رہا اور پھر آپ ایک ایسے آئیڈیا کے ساتھ آتے ہیں کہ سر میں جو بنا رہا ہوں اس میں یہ اے بی ہے بی بی ہے سی بی ہے ڈی بی ہے لیکن یہ باقی جگہوں پر اس طرح سے نہیں ہے تو لہٰذا آپ کا آئیڈیا ایک ایسا بن جاتا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں ایک گھسی پٹی مثال ہے لیکن اس لئے کے سمجھ میں آئے گی کہ ویب سائٹ اے میں یہ کام ہو رہا ہے سر بی میں نہیں ہو رہا سر بی میں فلاں کام ہو رہا ہے اے میں نہیں ہو رہا تو میں ان کو ملت دیکھئے تھوڑا سا اپنے ویریشن لائے اور جو لوگ نئے آئیڈیا میں بھی تھوڑی سی دیر کے بعد ہی دیرے بات کروں گا نئی ٹیکنالوجیز پہ چلے جاتے ہیں وہ تو ایکسیلنٹ ہے لیکن میں اس لئے نورمل ایوریج بچوں کے لئے بات کر رہا ہوں کہ پریشان ہوئے بغیر آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر ایک نئے چیز بناوں تو اس میں کیا ایسا نیا ایٹ کر دوں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یونیک نیس ہمیں کیوں چاہیے تو آپ کا سوال ہم صحیح یہ نیا کیا ہے کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ بنا رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں بن چکا ہے اگر آپ میں سے کوئی بہت تیز اور کوئی ایکسٹر آرڈنریلی نئی چیز بناتا ہے وہ تو ریسرچ کر گیا وہ تو کچھ نئی نالج پیدا کر کے چلا گیا تو اس کا تو پیپر پبلش ہوگا لیکن آپ اور میں جو عام سے لوگ ہیں جنہوں نے پروڈکٹ بنانی ہے اور ہم یہی ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ایمپلیمنٹنگ سمونز ریسرچ پیپر پلیس گو فور پروڈکٹ آپ کسی کا ریسرچ پیپر ایمپلیمنٹ کرنے کے بجائے کوشش کریں ایک فل فلیچ پروجیکٹ بنائیں کیونکہ ادھر تو الگردم بنے بنائے پڑے ہیں ڈیٹا سیٹ اس کو دیا اس نے چلایا اور آپ کو کچھ بھی نہ ملا اور جب آپ ایک پوری پروڈکٹ بناتے ہیں کوئی لاغن ہو رہا ہے کوئی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کوئی ڈیٹا جا رہا ہے کوئی موڈیفائی ہو رہا ہے کوئی ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو آپ سب پر کنٹرول کرتے ہیں تو لہٰذا یونیکنس کی پہلے ہم بات کرلیں یونیک کیوں ہونا چاہیے ذرا اس کو دیکھ لیں اگر یونیک نہیں ہوگا تو خیال رکھئے گا کہ یہ ایکسیپ نہیں ہوگا اگر آپ پانچ لوگ آپ خود سوچئے چھ سات گروپ ایک سائی گھسا ہوا آئیڈیا لے کر آگئے بھر اس کا نام بدل دیا تھوڑا سا اس کے اندر دائریکشن ایسی سی رکھی کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ علو بیچ رہا ہے دوسرا پیاز بیچ رہا ہے اور تی ساٹی مارٹر بیچ رہا ہے تو خیال رکھئے گا اگر اس میں سے کوئی ایک پاس ہو بھی گیا تو باقی سارے فلوپ ہو جائیں گے اور آپ کو زیرو سے شروع کرنا ہوگا تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ یونیک ہو اور آپ پروف کر سکیں اپنے اس کمیٹی کے سامنے کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ کیسے ہلکا سا مختلف ہے بنے بنائے سوففیر سے مارکٹ میں موجود سوففیر سے اور جو سوففیر آپ کے سینئرز نے بنائے ہیں ان سے کیسے یہ مختلف ہے تو اگر آپ کے سوففیر میں کچھ نیا ہے کچھ یونیکنس ہے تو آپ خیال رکھئے آپ کا پروجیکٹ بہت آسانی سے اپروف ہو جائے گا اب اس کے بعد اگر آپ نے یونیک کرنا جو نے کہا تھا میں بتاؤں گا ابھی تو دیکھئے کیا ہوتا ہے میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں ایک کمپنی ہے اس کا ایک سوففیر بیس بائیس سال پہلے سے چل رہا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب زمانہ تو بدل گیا ہے ہماری بزنس ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو چکی ہے پہلے زمانے میں تو نہ تھم امپریشن ہوا کرتے تھے نہ ڈیجیٹل سیگنیچرز ہوتے تھے نہ ہمارے پاس ایمیل آئیڈیز تھیں نہ سیل فون ہوا کرتے تھے سر ہمارا جو یہ انفرمیشن ہے پھر ویوالی بات کروں کہ جو آپ کے ذہنوں میں آ جائے انفرمیشن سسٹم ہے سر کلائنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے کوئی کسٹمر مینجمنٹ سسٹم ہے یار یہ آپ ہمیں بالکل نیا بنا دیں لیکن خدا کا واسطہ ہے اس میں فیچرز نئے ڈاؤل دیں اب ہمارے پاس ایمیل ہو اور ہم لوگوں کو ایمیل بھیج سکے ہمارے پاس سیل نمبرز ہوں اور ہمارے پاس ایک ایسا موڈیول ہو کہ ہم نے جو نوٹیفکیشن یا جو میسج پاس کرنا ہو ہم سیلیکٹ کریں اپنے کسٹمرز اور ساروں کو آٹومیٹیکل ہی چلا جائے تو آپ نوٹ کیجئے وہ پروجیکٹ تو پرانا ہی تھا آئیڈیا بھی پرانا تھا لیکن اب ہوا کیا کہ آپ نے اس میں موڈرن کوئی نئے فیچرز ڈال دی ہے کوئی نئی فنکشنیلیٹی ڈال دی جس سے کہ وہ سوففیر دوبارہ اس کمپنی کے استعمال کے قابل ہو گیا نیا سوففیر ہے لیکن اس نئے کے میں اور وہ آپ سے چاہتا تھا کہ اس کو بنائیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ جو ایڈیشن ہے ان فیکٹ وہ کہلائے گی کہ ہاں جی ان کا یہ سوففیر تھا اس کو ہم نارملی ریال کلائنٹ سوففیر بھی کہتے ہیں کہ پیچھے ایک ایک آرگنائزیشن ہے کوئی لوگ ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے سوففیر ہے اور یہ ہم نے بنوانا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ یہ تبدیلی بھی چاہیے بنانا بھی نیا ہے شاید ٹولز بھی نئے ہوں دوبارہ سے زیرو سے کام کرنا پڑے پلس یہ ایٹ کرنا ہو تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجیز ہی نئی سوچنے شروع کرتے ہیں اور یہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بچے ٹیڈیشنل بھی کام کرنے کے بجائے آپ نئی ٹیکنالوجیز کو سوچیں جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ نیر فیل کمیونیکیشن جب ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہو ہینڈ شیک کرنا ہو کوئی ٹرانزیکشن کے پیسے ٹرانسفر کرنے ہو تو دیکھئے پہلے کیا تھا کہ ہم اس کو اپنا ڈیبٹ کارڈ دیا کرتے تھے کریڈٹ کارڈ دیتے تھے پھر مشین ہمارے پاس لاتا تھا ہم اس کے اندر نمبر انٹر کرتے تھے اب یہ جو ہمارے پاس ہم سب کے موبائل میں انیف سی ہوتا ہے اس کو آپ پڑھئیے گا یہ بھی طریقہ ہے ٹکنالوجیز کو سمجھنے کا کہ کیسے کیسے کام ہو سکتا ہے تو یہ بے شمار جگہوں پہ ابھی تو یہ پیمنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ آرڈرز کے لیے ہو رہا ہوتا ہے یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آج کل بہت ان ہیں باہر تو پہلے سے ان ہیں اور ابھی اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے ہم ٹکنالوجی ہی نئی لے کر آگئے ہیں اب یہ دیکھئے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم سپیچ ریکنیشن پر چلے گئے ہیں وائس ریکنیشن پر چلے گئے ہیں اب ہم کمانڈز ٹائپ کرنے کے اور کلک کرنے کے بجائے ہم صرف زبان سے بولتے ہیں اور ڈیوائیسز کام کر رہی ہوتی ہیں تو دیکھئے ہمیں اگر کتنا اچھا ہو کہ ہم ان راستوں کے اوپر سوچنا شروع کریں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیڈیشنل سوفیرز کو چینج کرنا کوئی برائی ہے اس میں بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نئی ٹیکنالوجی کا سکوپ آگے زیادہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف چلنا شروع کریں سمیلرلی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک پرانا لیکن یہ ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ ان ہے اس لیے اگمنٹیڈ ریالیٹی ہے یعنی ایک ایسی چیز کہ جس میں ایک سین کے اندر ہم کچھ ایٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کئی جگہ پر ہے ڈریسز کے اندر ہے ہمارے مکانوں کے اندر جو انٹیریئر ڈیزائننگ ہے ہمارے روبوٹس پر کہاں کہاں پر آپ اس کی بات کریں ہم اس چیز کو ہاں پر رکھ کر دیکھتے ہیں ہم اس کو سوچتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا ایریا ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل ٹاپ کلاس ہے لیکن اس کو میں پھر وہی والی بات کہوں گا کہ آپ نے پہلے اپنا انٹریسٹ دیکھنا ہے اور اب یہ سب کام اس میں ہو رہا ہے مشین لرننگ ہے بگ ڈیٹا ہے یعنی اگر میں باتیں کروں تو بہت زیادہ کر سکتا ہوں سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اب آپ نے ان ایریاس کو سوچنا شروع کرنا ہے کہ ٹریڈیشنل گھسی پیٹی سائٹس تو ہیں گھسی پیٹی ایپس تو ہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو ایک ایوریج بچہ اگر وہ کرتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں یہ کم کے کیتا ہے کوئی بات نہیں اگر اس بچے نے سیکھ لیا لیکن پھر بھی اس میں کچھ نیا ہونا چاہیے اور جو بچے نئی ٹیکنالوجیز پر جاتے ہیں تو پھر فیوچر آپ لوگوں کا ہی ہے اب ذرا تھرڈ سٹیپ دیکھیں جب آپ نے ایک سوفیر کو سوچ لیا کہ میں یہ بناوں گا تو اب آپ نے اس کے لئے بہترین لینگویج یا فریمورک سیلیکٹ کرنا یعنی ایسا فریمورک ایسی لینگویج جو کہ سپورٹیو ہو اس کام کو کرنے کے لئے ویب کے لئے الگ لینگویج ہیں الگ فریمورک ہیں ان رائٹ کے لئے یا سوری موبائل اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کے لئے بلکل الگ ٹولز ہیں ابھی بھی میں بہت سے سوفیر ہاؤسز جانتا ہوں جو کہ سی سی پلس پلس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت ہائی لی پیڈ قسم کی ان کی جابز ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ڈرائیورز لکھ رہے ہیں وہ پورے سسٹم لیول پہ کام کر رہے ہیں تو ان کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپسی لیٹ ہو گیا ہمیں کہتے ہیں نہیں میں ایسے سوفیر ہاؤسز کو دیکھ رہا ہوں جہاں پر سینکٹروں لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کی بہت طاقتور لینگویج ہے اور یہ کام کر رہی ہے آسانی اور لینگویج میں ہو سکتی ہے لیکن جو پرانے گروہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس میں زیادہ آسانی ہیں تو اب آپ یہ سوچئے کہ ٹول لینگویج فریم ورک آپ نے سوچنا ہے اور اس کے بارے میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ مارکٹ کا ٹرینڈ کیا ہے کیونکہ دیکھئے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے چھے مہینے بعد سال بعد آپ نے مارکٹ میں جانا ہے تو بہتر ہو کہ اگر آپ وہ لینگویج ہی سیکھ لیں آپ اسی لینگویج کا تھوڑا سا کام کر لیں جو کہ بعد میں مارکٹ میں ان ہے اور جب آپ انٹرویو دینے جائیں تو اگلے لوگ جانتے ہوں کہ یہ والا بچہ اس نے بیسک سا تھوڑا سا چھوٹا سا کام کیا ہے پروجیک کا کیونکہ آپ کے انٹرویووں میں نائنٹی پرسنٹ جو آپ سے بات ہوتی ہے آپ کے ایف وائی پی پہ ہوتی ہے کیا بنایا تھا کیوں بنایا تھا اچھا اس میں کیا کیا تھا اچھا یہ والا کام کیسے کیا تھا تو بہت خیال رکھئے کہ جس وقت آپ ٹول لینگویج فریمورک سیلیکٹ کر رہے ہوں تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ فریمورک جو ہے نا یہ مارکٹ کے زیادہ حصے میں ہے مجھے نوکری مل ہی جائے گی اگر آپ آسانی ڈھونڈیں گے ابھی اور آپ سوچیں گے میں یہ والا کر لیتا ہوں تو یاد رکھئے ایف ایس سی پاس ایف ای پاس بچوں نے بھی وہ چھوڑے چھوڑے ڈپلومے کیے ہوتے ہیں پھر وہ آپ کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ مارکٹ کے بڑے شیئر کی طرف دیکھیں جہاں پر کہ آپ کی جو چار سال کی ڈگری ہے کام بھی آئے اور ایسی لینگویج کیلئے کبھی مت جائیے گا جو کہ آپسیلیٹ ہو گئی ہے دنیا سے ہی مک گئی ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ یہ آسان ہے اور میں گزار دوں گا تو پھر یہ آپ کے آگے کام نہیں آئے گا آپ کی نوکری میں کام نہیں آئے گا اور اگر اسی طرح سے کوئی اتنی ہی نئی لینگویج ہے کہ بس وہ ابھی وارد ہوئی ہے ابھی وہ کہیں سے آئی ہے ہمارے ہیں اور آپ اس کو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اس میں ہیلپ کی گنجائش موجود ہے آپ کو اچھا لگا مجھے ہیلپ مل رہی ہے آپ کو اپنا پروجیکٹ کرنے کے لئے مدد کی ضرورت پڑے گی آپ کو کوئی سینئر چاہیے ہوگا کوئی پروفیشنل سے آپ بات کریں گے تو ویسے تو ہم لوگ کیونکہ موڈرن ورلڈ سے تھوڑا پیچھے ہیں تو ہمیں یاہو کے گروپس پہ ہمیں پروگرامرز کے گروپس پہ جہاں جہاں پر ہماری اپنی کمیونٹیز بنی ہوتی ہیں تو ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے آپ کوشش کریں کہ مارکٹ اورینٹیٹ ٹول ہو اگے بھی کئی سال تک اس نے چلنا ہو لیکن وہ ایسا ہو جس میں آپ کو ہیلپ مل سکے اب کیا ہے آپ اکثر آکے پوچھتے ہیں کہ سر یہ والیوم کیوں ہمیں روک رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں انف والیوم نہیں ہے تو بیٹا ہے خیال رکھئے گا کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ چھے کریڈٹ آرز کا ہے یہ بہت خیال رکھئے گا یہ آپ کے جی پی اے سی جی پی اے کو بھی تھوڑا سا ہلاتا ہے کیونکہ یہ ایک کورس نہیں ہے دو کورس کے برابر ہے اور دوسرا یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں یا ایچ ای سی یا یونیورسٹی یہ چاہتی ہے کہ کام کا اتنا والیوم ہو اس کی اتنی مقدار ہو کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اس بچے نے چار مہینے بیٹھ کے چھے کریٹ آر کے برابر اس نے کام کیا ہے تو لہٰذا ایک بات کا بہت خیال رکھنا کہ آپ نے اپنا پروجیکٹ اتنا سمال اتنا ویک نہیں سیلیکٹ کرنا یہ فوری طور پر ریجیکٹ ہو جائے گا یعنی وہ آپ کو بتا دیں گے بیٹا نہیں اس میں کچھ نہیں ہے اس کا والیوم ہی نہیں ہے یہ تو کلاس پروجیکٹ کی طرح کا ہے جو کہ ایک ہفتے میں کر لیتے ہیں دو ہفتے میں کر لیتے ہیں میکسیمم ایک مہینے میں کر لیتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں نیا آئیڈیا لائیں تو اس میں آپ کا ٹائمز آیا ہوتا ہے ابھی سے بیٹھ کر سوچیں کہ میرا پروجیکٹ کا والیوم اتنا ہونا چاہیے یا تو وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوگا یا اس کا والیوم دونوں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تب پھر یہ آگے چلے گا تو اگر یہ بہت سمال ہے بہت سمپل ہے تو خیال رکھئے گا ریجیکٹ ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں تو والیوم کے بارے میں سوچتے نہیں اور والیوم اس کا میں بتاتا ہوں ایک بڑا سا گرم کہیں ان کے جناب پروجیکٹ ہے تو اس کے موڈیولز اس کے فیچر اتنے ہونے چاہیے کہ آپ کی فیکلٹی آپ کی کمیٹی کنونس ہو جائے کہ یار یہ سٹرونگ اناف ہے یعنی یہ چھے گھنٹوں کے لیے کافی ہے تو اگر یہ لڑکے نے صحیح کام کیا تو یہ ڈیفینٹلی کام کر پائے گا اب میں یہاں پہ کچھ بچوں کے لیے جو اگر بھول گئے ہوں دوبارہ بات کرتا ہوں دیکھیں بیٹا موڈیولز جو ہے نا یہ ہمارے پاس بڑی بڑی فنکشنیلٹیز ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں پرنٹنگ کا ریسٹ is a module فلانی جو ایک آپشن ہے وہ آپشنز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فیچرز ہیں اگر اب میں آپ سے بات کروں کہ مثال دینے کے لیے تو وہ ہی آپ ایک ای کامرس کی ویب سائٹ کا سوچیں آپ او ایل ایکس کو سوچیں آپ کوئی اور سوچیں تو وہاں پہ پوری ایک کسٹمر مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر کسٹمرز کی ریجسٹریشن ہوتی ہے ان کے رائٹس دیے جاتے ہیں ایک ایڈوٹیزمنٹ مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پرادک مینجمنٹ اب آپ سوچنا شروع کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار ایک ایک سسٹم ہے جس کے اندر چھوٹے 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 کئی سسٹم چل رہے ہیں لیکن یہ چھوٹے سسٹم خود بھی بڑے بڑے اور پھر ہر سسٹم کے اندر شاید کوئی سب سسٹم ہے تو آپ نے بیٹھ کے تفصیل سے اس کو سوچنا ہے کہ میرا پروجیکٹ ہوگا کیا اس میں کتنے موڈیولز ہوں گے ہر موڈیول کے اندر میں کیا کیا کام کر رہا ہوں گا میں آپ کو ایک مثال ویسے دیتا ہوں جیسے کہ میں اگر آپ سے کوئی ایک لائبریڈی سسٹم ہے یہ سمپل چیز ہیں اس لئے میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہر بچے کو سمجھ میں آنی چاہیے اب لائبریڈی میں ایک بک مینجمنٹ کا موڈیول ہے پورا اب وہ کتاب کے خریدنے سے بائنڈ ہونے سے نمبر لگنے سے ایشو ہونے سے واپس آنے سے ہر چیز کو مینج کر رہا ہے وہ والا موڈیول اسی طرح سے ایک اور موڈیول ہے جو کہ شاید آپ کے ممبرز کو مینج کر رہا ہے کس کو ریجسٹر کرنا ہے کس کو آپ نے اس وقت ایکٹیو رکھنا ہے کس کو آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دینا ہے کیا آپ نے فیسٹ نہیں پیکی کس کو فائن کرنا ہے بہت کچھ اسی طرح اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کو اگر آپ سوچیں تو اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو آپ ایک سسٹم سوچتے ہیں کہ میں اکاؤنٹس میں جا کے سیلری کا سسٹم بناتا ہوں ٹھیک ہے تنخواہ کا تو یہ ایک موڈیول ہے ہمارے اکاؤنٹس کا یا کسی فائنائنس کا اس میں کچھ ایکسپینسز ہو رہے ہوں گے ایکسپینس مینجمنٹ الگ ہے اس کے اندر شاید کوئی ریونیو جینریٹ ہو رہا ہو وہ الگ ہے تو بیٹا ان کو آپ نے اس طریقے سے الگ الگ ہیڈنگ دے کے سوچنا ہے اور جس وقت اگر آپ نے ان کو ہیڈنگ دے کے لکھنا شروع کیا تو آپ کا ذہن کھلتا جائے گا کہ میرے پروجیکٹ میں کون سے موڈیولز ہیں ان کے کون کون سے فیچرز ہیں اور پھر آپ کا جو یہ پروپوزل ہے بنانا آسان ہو جائے گا اب ذرا دیکھئے کوئی ایسی چیز اپنے پروپوزل میں مت لکھ بیٹھئے گا جو آپ کو کلیر نہیں ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت آسان ہو جائے گا یہ وہ حرکت ہے کہ آپ آج کچھ کہہ رہے ہیں کل جب آپ اگزیم دینے آتے ہیں تو آپ کو فیل کر سکتے ہیں کیسے ذرا یہ مزایس آیا لیکن دیکھ لیجئے کہ آپ جب ایک شروع میں ہمارے پر پروپوزل لاتے ہیں تو آپ ایک راکٹ بنا رہے ہیں ایک مہینے بعد اس کی کچھ شکل بدل جاتی ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو نہیں بنے گا آپ ایک فائٹنگ پلین کے اوپر آ جاتے ہیں دو مہینے اور گزرتے ہیں تو آپ ایک چھوٹے سے ایک ٹرینر کے اوپر یا ایک چھوٹے جہاز کے اوپر آ جاتے ہیں اور جو آپ اگزیم دینے کے لیے آتے ہیں دیکھیا ہے کہ آپ کاغذ کا جہاز بنا کے لاتے ہیں اور پھر جب آپ سے کہتے ہیں بیٹے آپ کے پروپوزل میں یہ لکھا تھا تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ سر اس وقت ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو دیکھئے ابھی پتہ کیجئے اس لیے یہ مووی بن رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو بیٹھ کے سوچئے ابھی جو آپ ٹائم سپینڈ کریں گے یہ بعد والی ذلت سے کم ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگائیں بیٹھ کے سوچیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو پوچھیں کہ کام کیسے ہونا ہے کیا پتہ وہ ایک کام آپ ایسا لکھ بیٹھیں جس کے ہونے میں چھ مہینے لگیں پورا پروجیکٹ تین مہینے میں ہو جائے اور ایک کام چھ مہینے میں بھی نہ ہو رہا ہو تو اکثر ہمیں اس طرح کی شرارتیں ملتی ہیں ہم ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم پروپوزر میں لکھ کے کچھ آتے ہیں ہم نے کچھ ایسی بیلڈنگ ڈیزائن کرنی ہوتی اور بڑھتنوں کی ٹری رہ جاتی ہے ہمارے آگے اور یہ کامن ہے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں طور پر سمجھ لیا کہ جناب آپ نے کیا بنانا ہے آپ نے کیسے اپنے اس پروجیکٹ میں کیا کیا کام کرنا ہے ٹولز کیا ہیں تو پھر کیا ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے ابھی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں ابھی میں اس ٹیپ سے نکلا نہیں ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مجھے اس پر بالکل یقین ہے کہ جس وقت ابھی آپ جذباتی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں میں یہ بھی بنا دوں گا بنا دوں گا بنا دوں گا اور پھر کیا ہوتا ہے آپ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر پاتے اور بیچ میں آکے ایک ٹائم آتا ہے جب آپ ہارنے شروع کر دیتے ہیں سر مجھ سے نہیں ہوگا سر میں نہیں کرنا چاہتا سر میرا آئیڈیا بدل دیں یعنی in middle of nowhere you are just asking me کہ سر I want to quit that particular project تو یہاں پر آ کر اس طرح سے فسنے سے بہت بہتر ہے اپنے کاغذ جمع کرنایاں اس میں آپ نے کیا کیا لکھ دیا کوئی ایٹم بنانے کا تو نہیں لکھ دیا وہ آپ سے کبھی نہیں بنے گا تو لہٰذا مت کوشش کریں کچھ ایکسٹرا سمارٹ ہونے کی اگر آپ کے دوست نے کچھ ڈالا ہے اپنے پروپوزل میں اور آپ بھی وہی کرنا چاہیں پہلے اس سے پوچھ لیں بھجنگی ہے کیا اور کیا یہ میرے متعلق ہے بھی یا نہیں تو کائنڈ ڈی ڈو ڈاٹ اب ذرا آئیں فیفت سٹیپ کے اوپر اب جب ہمارے پاس یہ سب معلومات آگئی ہم نے رف ورک کر لیا ریکوائرمنٹس ہم نے دیکھ لی سوچ لی سمجھ لی تو ہم نے اب ایک پروپوزل لکھنا ہے ٹھیک ہے once you are clear about the type of project اب تمہیں پتہ ہے تم ویب سائٹ بنا رہے ہو موبائل ایپ بنا رہے ہو دونوں بنا رہے ہو کوئی نیٹورک سوفیر ہے کوئی کمیونکیشن سوفیر ہے کوئی ایپ ہے جو کچھ بھی تمہیں وہ پتہ چل گیا تمہیں ٹولز کی سمجھ میں آگئی کہ کون سا ٹول اس کے لیے بھی ہماری ٹولز سیلیکشن ہمیں اکثر مروا دیتی ہے یعنی ہم کوئی ایسا ٹول سوچ بیٹھتے ہیں کہ میں یہ والا کام اس میں کروں گا اور ہمیں ایک دو مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہی کام اس سے عادی محنت کرنے میں فلاں لینگویج فلاں ٹول فلاں فریمورک میں ہو سکتا تھا تو بیٹھا اس پہ بھی ٹائم لگائیں سینئرز سے پوچھیں ٹیچرز سے پوچھیں جو پروگرامنگ پڑھا رہے ہیں کہ سر ان والے کاموں کو کرنے ویب کے لیے اس وقت کون سی بہترین ہمارے پاس فریمورک موجود ہے میٹ کے لیے موبائل اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کے لیے کون سا بہترین ہے اور اس کو آپ نے جب سمجھ لیا ٹولز کو اپنے والیوم کو تمام موڈیولز کو فیچرز کو ناؤ سٹارٹ رائٹنگ پروجیک پروپوزل یاد رکھئے گا اپنی اپنی کہانیاں مت لکھیں آپ کو دپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پرٹیکولر ایک ٹیمپلٹ دیا جاتا ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے اس کے اندر لکھا ہے انٹروڈکشن پروپوز سسٹم پرابلم سٹیٹمنٹ جو بھی ہیڈنگز ہیں اور آپ نے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو رکھتے جانا ہے جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں موڈیولز کتنے ہوں گے موڈیول کے اندر سب موڈیول کیسے ہوں گے فیچرز کیسے ہوں گے لینگویجز کونسی ہوں گی لہٰذا یہ سب جب اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا پروپوزل کو لکھ رہے ہیں خیال رکھئے گا میں بہت کلیر بات کہوں پروپوزل میں ہی بہت چینجز آتی ہیں پہلی گو میں کبھی پروپوزل مکمل فرس کلاس نہیں ہوتا اور وہاں پر آکے لڑکے دو تین دفعہ کے بعد جھنجلا اٹھتے ہیں سر مجھ سے نہیں ہو رہا یہ بالکل غلط اپروچ ہے اگر آپ ایک گیم کھیلتے ہوئے پچاس دفعہ آپ کو آپ کا انیمی اس گیم میں مارتا ہے تو آپ ایک آمند دفعہ تو جیت جاتے ہیں تو وہاں تو آپ نہیں کہتے کہ I quit تو آپ پروپوزل میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سر I quit You cannot quit You will have to work You will have to improve it Take the guideline Go to the Google اب تو اتنی آسانی ہے کہ کبھی کبھی ہسی آ جاتی ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ Google پر وہ YouTube پر پڑا ہوا ہوتا ہے وہ بنا ہوا پڑا ہوتا ہے All we have to do is we will have to understand that ہم سمجھیں پھر اپنے لفظوں میں لکھیں پلیجرزم جو ہے بالکل منع ہے اور اس کے اوپر آپ کو روک دیا جاتا ہے اور پھر کیا ہے پھر بھی اپنے پھر بھی کوئی چیز اگر اکلیر نہیں ہو رہی آپ جو آپ بار بار اس کو improve کر کے لاتے ہیں تیچر آپ کو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ پھر بھی اپنے سینئرز سے ملیں فیکلٹی سے تیچرز سے ملیں فرینڈز سے ملیں ان کو اپنا کام دکھائیں پروپوزل پڑھوائیں کہ یہ پلیز مجھے گائٹ کریں اس میں کیا کم لگ رہا ہے یہ کیوں نہیں ٹھیک لگ رہا سر کو تو یہ کوشش کیجئے اور اس سے آپ کو خود پتا چل جائے گا اپنا پہلا draft ہمیشہ اپنے پاس رکھا جاتا ہے تاکہ جب final draft ہو تو آپ کو خود پتا چلتا ہے کہ آپ نے دو ہفتے میں ڈیڑھ ہفتے میں تین ہفتے میں ایک مہینے میں کتنا improve کیا کہ پہلے draft کو آپ خود کہتے ہیں کہ یار آپ سمجھ میں آئیے third class تھا یہ واقعہ improve نہ ہوتا تو جب یہ مکمل آپ کو لگے کہ اب یہ اچھا بہتر ہو گیا ہے تو six step کیا ہے اب آپ submit کریں present کرنے کی تیاری کریں اس کے لئے بھی ایک چھوٹا سا tip ہے کہ بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو teacher کے ساتھ جب آپ present کر رہے ہیں بحث نہیں لڑانی مان جائیے مجھے نہیں آتا اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے ممکن ہے teacher آپ کو ایک اچھا مشورہ دے دے ممکن ہے teacher آپ کو کچھ اور پڑھنے کے لئے دے دے لیکن آپ کے concepts clear ہو جائیں تو بعض وقت بچے rigid ہو جاتے ہیں جی مجھے پتہ ہے اب جب teacher ان سے پوچھتا ہے وہ غلط بتا رہے ہوتے ہیں اور teacher کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو پکا پتا جی مجھے تو پتہ ہے تو بہت خیال رکھئے کہ جب اپنے defend کرنا ہے تو آپ ایک committee کے سامنے ہیں آپ اپنے کام کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا تو کہہ دیں کہ سر پلیز میں اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں یا آپ مجھے guide کر دیں اور یہ ایک positive طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ کو confront بھی نہیں کرنا پڑے گا teachers کے ساتھ یا teachers آپ کے ساتھ آپ کو سختی نہیں کریں گے کیونکہ جب ایک بندہ مان جاتا ہے کہ سر میں نہیں شاید یہ میں کہیں پہ miss کر گیا ہوں مجھے نہیں پتا تو teacher guide کرنا شروع کرتے ہیں یا آپ کو time دیتے ہیں چھا اگلی دفعہ پھر آ جانا سو اس پہ بہت جم کر رہنا اب اس میں ایک چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت میں نے کہا go ahead kids انشاءاللہ you can all can do this اور مجھے یقین ہے آپ سب کر لیں گے ٹھیک ہے graduation قریب ہے لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھئے گا جو میں ہر بچے کو کہتا ہوں اور یہ بڑا خطرناک ہے sometime you feel like کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ چلما ہے ہم دونوں مل کر project کریں گے تو بیٹا میں نے بائیس سالوں میں بچوں کی دوستیاں بچیوں کیونکہ ہمارے campuses الگ ہیں boys الگ ہیں اور اچھی بات ہے girls الگ ہیں لیکن میں نے بچوں کی دوستیاں بچیوں کی آپس کی دوستیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں لیکن جب آپ دو لوگ ہو جاتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ چل کر رہا ہوتا ہے تو rare میں نے دیکھا ہے کہ دونوں لوگ کام کریں اور end of the day کہیں یہاں پر semester end ہوتا ہے تو دونوں میں اچھی خاصی ایک درار آ جاتی ہے تو پہلی بات تو میں کروں گا کہ آپ نے independent ہونا سیکھنا ہے بے شک دوست اور آپ چوبیس گھنٹے ساتھ بیٹھیں ساتھ ہی بیٹھ کے کام کریں لیکن project الگ الگ سوچیں pair میں سوچنا بند کریں کیونکہ pair میں concept یہی رہتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ والا کام سریعہ اس نے کیا ہے یہ والا کام سریعہ یہ میں نے کیا ہے اور جب پوچھو تو پتا چلتا ہے کہ ایک ہی صاحب نے سارا کام کیا ہوا ہے اور دوسرے صاحب بلکل فارغ ہیں ان سے پوچھو تم نے کیا کیا سر میں نے صرف typing کی تھی تو you are not here for give a demo for the typing آپ programmer ہیں آپ نے programming کر کے دکھانی HEC کی requirement ہے ایک product چاہیے بچہ کچھ کر کے نکلے practically اس کے ہاتھ میں کوئی skills ہونے چاہیے تو بہت خیال رکھیں یہ ایک وہ چیز ہے جس کو میں ہمیشہ کہتنا ہوں یا تو پھر پہلے دن decide کر لو دونوں partner کہ بھائی جیسے تیسے ہوگا لڑائی نہیں کرنے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بہتر ہوتا ہے وہ اپنا کام لے کے چلتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے ہر چیز کو سمجھتا ہے اور اگر دو ہو اور ایک بندہ کام کر رہا ہے تو خدا کے لیے دوسرا بندہ ایک ایک لمحے اس کے کام کو دیکھے وہ کیسے اس نے programming کی اس نے کس function کے ذریعے کیا حرکت کی کس کلاس کو کیوں ڈیکلیئر کیا اس کو ہر چیز پتاؤ ورنہ آپ کے پاس end میں number one knowledge نہیں ہوگی number two آپ کے اور آپ کے دوست کے ایک ہی project میں آپ دونوں کے grades میں زمین آسمان کا فرق ہوگا یعنی ایک بندہ fail بھی ہو سکتا ہے اور ایک پاس بھی اگر project میں teachers یہ ثابت کر دیں کہ اس بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا اور ایسے ہوتے ہیں بہت کیسز آتے ہیں کہ جناب code لکھا ہوا کہاں ہے کس functionality کا code کہاں پڑا ہے وہ بچہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے یہ ایک چھوٹی سی help تھی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ ان lines پہ سوچیں number one میں نے website بنانی ہے میں نے کوئی ایک ادد desktop application بنانی ہے mobile app بنانی ہے کچھ بھی اور ان میں بھی آگے further بے شمار کس میں پہلے وہ سوچئے بیٹھ کے اپنا interest پھر اس میں دیکھئے ہے یا نہیں پھر دیکھئے کہ market کا trend کیا چل رہا ہے وہ کن چیزوں کو زیادہ مانگ رہے ہیں اس کے قریب قریب اپنا interest رکھیں پھر tools کے بارے میں سوچیں کہ tools کون سے ہیں جو ان چیزوں کو جو آپ نے project سوچا ہے اس کو بنانے میں helpful ہوں گے پھر اس کے بعد اس کا volume بیٹھ کر سوچیں کتنے modules کیونکہ یہ ایک ایک boundary ہے آپ کا proposal ایک boundary ہے جو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس boundary کے اندر لکھی ہوئی ہر چیز کریں گے لیکن جو اس کے باہر ہے وہ نہیں کرے گے تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز اندر لکھ دی جو آپ کے doable نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے یہ آپ سے نہیں ہوگی یہ فرض کرنے اتنے ابھی young level کے اوپر ابھی آپ کے skills اتنے strong نہیں ہیں تو خیال کیجئے گا پھر آپ کا project آگے پاس نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس دائرے کے اندر آپ کلیر ہیں اب آپ اپنا project جو ہے اس کا proposal بنا کے جمع کرائیے defense کے لئے دعا کیجئے اور جا کے defend کریں once it is defended it gets approved you will get a letter you will get a supervisor اور پھر آپ اپنا کام اس کے ساتھ ساتھ شروع کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کو اس طرح کا میں مسکر آتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں جو امید ہے کہ اب آپ جب کام شروع کریں گے تو کم از کم پہلا دھاگہ مل گیا ہے کہ ہم نے کیا سوف فیئر کن ٹول میں اور کتنی حد تک بنانا ہے تو انشاءاللہ you will do that ہمیشہ خوش رہیے اور دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ